نامو سے رسالت پر جان بھی قربان علمہ کاؤنسل کی اپیل پر آج ملک بھر میں یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے قوم اسملی کا اجلاس کل ہوگا آپوزیشن کو بھی شرکت کی دعوت بی جے پی رہنماوں کے گستخانہ بیانات کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کی جائے گی شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں دہشتگردوں کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ پچیس سالہ سپاہی شہزیب امتیاز جامع شہادت نوش کر گیا سیکیورٹی اہلکاروں کا موت اور جواب دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو ملیا میٹ کر دیا کلیرنس آپریشن جاری پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ پھر تاخیر کا شکار پیپلز پارٹی قیادت کے تحفظات اور دیگر مسائل حل نہ ہو سکے وزیر آزم سے وزیر علاقے کی اہم ملاقات سبائی کابینہ میں توسیع اور دیگر امور پر مشاورت وزیر خزانہ پنجاب اور دیگر وزراء کے حلف کا معاملہ بھی ملتوی ویسل غاری کی جانب سے پنجاب کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ملک کو ڈبونے سے بچانے کے لیے آہنی آزم اور غیر معمولی جدوجہد درکار ہے وزیر ریلوے ساد رفیق کی سابقہ حکومت پر کڑی تنقید کہا قومی داروں کی ایسی تباہی اور ابتری کبھی دیکھی نہ سنی نئے پاکستان کے دعوے پر معاشی تباہی کے دلدل میں پھسانے والا امران مافیا پونے چار سال میں دس برس کا نقصان کر گیا لگتا ہے حکومت ایک ڈیڑھ ماہ میں رخصت ہو جائے گی امران خان نے بجٹ اداد و شمار کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا بولے حکومت سے نکلنے کے بعد دو راستے تھے طاقتور حلقوں کے پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا میں نے دوسرا راستہ اپنایا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پوری طاقت سے مارش کا اعلان کیا ایک بار پھر فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا امران حکومت کا چار سال میں بیس ہزار عرب کا قرز یہ رقم پاکستان کی تاریخ میں لیے گئے مجموعی قرز کی چھت تر فیصد ہے وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کہتی ہیں ایسے بہت سے اعتراف ابھی امران صاحب نے کرنے ہیں آئیم ایف سے سخت شرائط پر مہائدہ ڈالر ایک سو نواسی پر لے جانا مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن سمرات کا اعتراف بھی جلد ہوگا پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پردال مکمل حتمی فہرست 23 جون کو جاری کی جائے گی پولنگ 17 جولائی کو ہوگی شاہ محمود قریشی نے پہلے ہی دھاندلی کا الزام لگا دیا حکومت نے ان الیکشنز کو حاصل کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی بنا رکھی ہے ابھی جانچ پردال کا پروسس شروع ہے یہ مسلم لیگ نون کے امیدواران نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کئی زندگیاں بچانے والا ٹرک ڈرائیور سب کی آنکھوں کا تارہ بن گیا بلوچستان حکومت اور وفاق کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھی فیصل کی جرد کا اعتراف شولوں میں بھڑکتا آئل ٹینکر آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور کو ایوارڈ سے نواز دیا کور ہیڈکورٹرز کوئٹا میں نقد انہم دیا گیا کراچی کے علاقے گلچنے اقبال بلوک دس کے جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی فائر برگیٹ کی چھ گاڑیاں بھڑکتے شولے بھجانے میں مصروف نورت کراچی میں تیز رفتار قاتل ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا دو نوجوان موت کے سفر پر روانہ ڈرائیور فرار مشتہل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی پنجاب میں لمپی سکن کا خطرہ سندھ سے مویشیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی کساب قیمتی جانور اونے پونے خریدنے لگے ایدے قربا پر جانوروں کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پری مونسون نے رنگ دکھانا شروع کر دیا کراچی میں رات گئے بوندہ باندی چمن میں بادل برس پڑے فیصلہ باد میں آندھی نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا دیوار گرنے سے ایک شخص جانبہاگ ڈیرس آفیڈر سٹریپ متعدد پولز گر گئے چنیوڑ سانگلا ہیل جنہ والا جھنگ اور پتوکی میں بھی بارش کے بعد بجلی غائب ہو گئی بچوں کی چھٹیاں پڑتے ہی بڑوں کی موج مستیاں بھی شروع ملک بھر سے لوگ حسین بادیوں کا رخ کرنے لگے نتیہ گلی میں سیاہوں کے دیرے کوئی زپ لائن تو کوئی گھر سوالی کے مزے لینے میں مصروف بچوں سے مزدوری کرانا ایک لانا دنیا بھر میں آدھ چارل لیبر کے خلاف عالمی دن بنایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ساٹھ لاکھ بچے کام کر رہے ہیں چارل لیبر کے خاتمے کے لیے موشنے کے ہر فرد کو خردار ادا کرنا ہوگا